بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھرس ویلکم ٹو پارٹ تھرٹی نائن آف آور ایک کامورس پروجیکٹ تو اس پارٹ نمبر تھرٹی نائن میں جو چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ نوٹ ایکزسٹس پہ آنا ہے اب مطلب ہمیں ڈیٹا بیس کے ساتھ اب کام کرنا ہے میں فرسٹ آف آل میں نے پچھلے ڈیٹیوریل میں یہ کیا تھا کہ میں اس کی ویلیڈیٹی چک کی تھی ٹھیک ہے میں اس کو اب میں اس فنکشن کو جو ہے اس کو ہائیڈ کرتا ہوں اب میں آتا ہوں نوٹ ایکزسٹس پہ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا ڈالر ایسکیو ایل ایس ایپول ٹھیک ہے یہاں پہ لکھوں گا میں سیلیکٹ سیلیکٹ آل فراؤن سیلیکٹ آل فراؤن کہاں سے سب کٹگریز جو ہم نے سب کٹگریز ٹیبل بنایا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب کٹگریز ٹیبل ہوگا تو یہ ہے ہمارا سب کٹگریز ٹیبل ابھی ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالا ہے تو میں یہاں پہ کروں گا سیلیکٹ آل فراؤن سب کٹگریز ٹیبل میں دیکھوں گا کہ میرے پاس اگر ہے کوئی سب کٹگری تو اس نام کی کوئی سب کٹگری ہے تو اللہو مت کرنا ہے سیلیکٹ آل فراؤن سب کٹگریز سب سے پہلے میں چک کروں گا وہاں پہ آئیڈ جب میں ڈالکوٹ ڈالکوٹ میں اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے پچھلی ٹیٹیوریل میں بھی دیکھا ہوگا جب میں نے مینج کٹگریز پہ کام کیا تھا مذہب جس ٹیٹیوریل میں میں نے کٹگریز پہ کام کیا تھا تو میں نے میں نے یہاں پہ بھی لگایا تھا کیونکہ ایڈ ڈالکوٹ ٹھیک ہے میں نے اس کو بھی وہاں پہ بھی نورکسٹس کا یوز کیا ہوا ہے اگر میں اپن کرتا ہوں اس کو فائل اپن تو کٹگریز پہ کٹرول کو میں اپن کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ نورکسٹس نورکسٹس فانکشن اس میں بھی یہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے پیشلی ٹیٹوریل میں مدب پیشلی ٹیٹوریل میں نہیں میں نے اس سے پہلے کٹگریز پہ یہ والی ویڈیو بنائی تھی تو یہاں پہ میں نے لگایا ہے ڈالکوٹ ڈالکوٹ یہ کیوں ہم لگا رہے ہیں اگر دو منٹ کے لیے میں یہاں پہ اس چیز کو کٹ کرتا ہوں یہاں سے اس کا بریس بھی ہے یہاں پہ اس کو بھی کٹ کرنا پڑے گا میں اسی دے لیتا ہوں where name is equal to this or slug is equal to this تو کیا ہوگا میں اگر اس کو سیو کروں گا ایسی ہی تو میں آتا ہوں یہاں پہ manage categories پہ تو اگر میں اب یہاں پہ کوئی نئی چیز ایڈ کرتا ہوں تو وہ آرام سے ایڈ ہو جائے clothes اور میں یہاں پہ لکھوں گا clothes یہاں پہ میں لکھوں گا boys boys تو یہ add ہو گئی یہاں پہ آ گئی لیکن اب دیکھیں کیا ہوگا اگر میں اب اس کو edit کروں گا میں اس کو update کروں گا میں کوئی change نہیں کروں گا لیکن update ہوتے ہی یہ دکھانا چاہے کہ successfully updated لیکن یہ دکھا رہا ہے category already existence کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ اس کی جو id ہے clothes کی جو id ہے ہمیں وہ skip کرنی ہے تو اسی لئے ہمیں یہاں پہ لکھنا تھا where id not equal to اس id کو چھوڑ کے ہمیں باقی ڈ چک کرنی ہے اس ڈ کو بھی یہاں پہ consider کر رہا ہے اسی لئے category already access to دکھا رہا ہے اسی طرح ہمیں manage categories میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسی لئے میں لکھوں گا manage categories میں بھی اگر میں بات کروں گا میں اس کو یہاں پہ پہلے save کروں گا تو میں نے اب save کیا اب یہ update ہو جائے گا اگر آپ اس کو update کریں گے تو یہ سکس لئے updated دکھائے گا تو بات کرتے subcategories کی تو یہاں پہ بھی یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے subcategories میں بھی یہ لکھنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا id not equal کس کے برابر نہ ہو یہاں پہ میں لکھو رہا dollar subget جو ہم model بیج رہے اس کا id get id ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہے dollar subcategories get id تو جو اس کی id ہے اگر ہم model کو دیکھ لیں گے subcategories model تو یہاں پہ ہم اس چیز کو بھی چاک کر رہے ھٹھیک ھٹھیک اور کیا ہو نا چاہیے where id is not ضرور رکھتی ہے چیسے میں نے اب آپ کو دکھا ہے id not equal to this and and پھر میں لکھوں گا braces میں ڈالوں گا میں اس کو and یہاں پہ اب name میں یہاں پہ لکھوں گا sorry name equal to where name is equal to dollar sub get dot get name dollar sub get dot get name اگر میں اس کو model میں دیکھ لوں یہاں پہ بھی یہ get name اسی طرح اب select chak کرنا پڑے گا name یا تو name اگر name بھی ہوگا یا select بھی match ہوگا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ لکھوں گا name is equal to this اور or or یہاں پہ نکھیں گیاب slug is equal to dollar sub get dot get slug یہاں پہ اگر دیکھیں گے category model میں یہاں پہ get slug ہی ہے ٹھیک ہے مگر ہم ایک چیز skip کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو بولا کہ یہاں پہ جو یہاں پہ name ہوگا اگر یہاں پہ name کوئی ہوگا suppose boys ہوگا اور یہاں پہ کوئی slug ہوگا چاہے boys ہوگا یا boys closing ہوگی دونوں میں سے ایک بھی match ہو جائے گا تو وہ accept نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ ignore کیا کہ یہاں پہ پہلے select category کرنی ہے ہمیں ٹھیک ہے کیوں کرنی ہے select category ہمیں یہاں پہ ہمیں select category اس لئے کرنی ہے select category ہمیں اس لئے کرنی ہے کیونکہ ہمیں ہمارا boys suppose boys ہے وہ ہمارا closes میں بھی ہوگا وہ ہمارا accessories میں بھی ہوگا تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے یہاں پہ کہ کس چیز کا boys ہے ٹھیک ہے کس چیز کی کس چیز کا سب category name ہے پہلے category ہونی چاہیے اسی category کی سب category name ہوئی چاہیے کیونکہ سب category name سیم ہو سکتا ہے دو categories کا suppose category accessories ہے اور category boys ہے category sorry category accessories ہے اور category closes ہے تو accessories میں بھی boys اور girls ہو سکتا ہے اور close میں بھی boys اور girls ہو سکتا ہے آپ یہ یہاں پہ boys اور girls mention کر رہا ہے اگر boys match ہو رہا ہے لیکن کس کا accessories کا یا ٹھیک ہے accessories کا یا اس کا closest کا تو وہ ہمیں یہاں پہ mention کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ ضروری اس کو category name دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ پہلے suppose یہاں پہ electronics ہے یا close ہے کچھ بھی ہے ہمیں اسی چیز کی category یا sub category ڈونڈی ہے نہ کہ ہمیں boys girls men women یا brands common ہو سکتے ہیں ہمیں پہلے یہ select کرنا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ تو بول رہے یا تو نام اگر same ہوگا یا select same ہوگا تو reject ہو جاؤ تو ہمیں یہاں پہ کرنا ہے کہ یہ exist ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا already exist لیکن already exist کھالی name کے بنا پہ یا select کے بنا پہ میں نہیں بول سکتا ہوں مجھے بتانا ہے اس کو name یا select مگر کس category کا وہ بھی مجھے ساتھ میں بیجنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا and یا تو name یا category match ہوگا لیکن ساتھ میں ہم category کو بھی ہم اس کو ہم category کا بھی اس کو match کرواتے ہیں کہ اگر یہ boys ہے تو یہ accessories کا ہے تو اگر same دوبارہ وہی boys repeat ہو رہا ہے لیکن اسی accessories کا تب جا کے ہمیں reject کرنا ہے اگر لیکن boys repeat ہو رہا ہے لیکن clothes اس کا ہو رہا ہے وہ تو exist نہیں ہو رہا ہے suppose accessories کا ہم نے already exist کیا ہے تو اب clothes کا add کرنے جا رہے ہے تو یہ تب بھی نہیں دکھانا چاہیے کہ already existed ہے یہ ہمیں تب دکھانا چاہیے کہ exist نہیں ہے اور ہم اس کو update کر سکتے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی accessories نہیں دیتے ہے Exist category id کو بھی ساتھ میں چک کر لیتے میں یہاں پہ لکھوں گا and category id and category id is equal to dollar sub get dot get ہم اس کو چک کر لیتے ہیں ہم نے model میں یہ ہی رکھا ہے get category id ٹھیک ہے get category id ہمیں یہ بھی ساتھ میں چک کر رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمیں اس time category ہے اس کے ساتھ ہم suppose ہم ابھی کوئی category id بیج رہے ہے یہ اگر suppose ہم کوئی نئی category جو ہے add کر جا رہے ہے ساری sub category add کر جا رہے تو ہم یہ بھی چک کر رہے ہے یہ ہی category ہے اور اس ہی میں ہے یا تو یہ slug ہے یا یہ name ہے اگر یہ match ہوتا ہے تب جا کے reject ہو جاؤ ورنہ اگر یہ نہیں لکھیں گے تو ہم خالی یہ چک کر رہے ہے سلگ اور name سلگ اور name تو سیم ہو سکتا ہے دو categories یا دو سے زیادہ categories سیم ہو سکتا ہے سپھو accessories کا clothes کا footwear کا ٹھیک ہے boys girls men women ہر کسی میں آ سکتا ہے تو یہاں پہ تو boys girls men women آتا ہے یہاں تک اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کس category کا man کس category boy کس category کا woman دونوں چیزیں دیکھنے کی دونوں چیزیں match ہو کے یہ exist ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو same category میں same name یا slug اگر ہوگا وہ ہمیں reject کرنا ہے تو ہو گیا یہ ٹھیک ہے اور select یہاں پہ start ہوتا ہے select all from this where id is equal to this name is equal to this or this close ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میری query مجھے check کرنے میں لکھوں گا یہاں پہ if تو یہاں پہ میں لکھوں گا ایک variable لے لوں گا dollar result is equal to dollar this dot کیونکہ this dot com ایک variable ہے اوپر جو کہ میں nے database کے لئے لیا ہوا ہے if dollar this dot con dot query یہاں پہ یہ con ہے تو اس phone یہاں پہ use کر رہے ہے if dollar this dot con dot query $sql şr f ٹھ ہمیں check کر naar ڈ ڈ isResult.Num somewhere rows not equal to 0 اگر یہ 0 کے برابر نہ ہے تو not equal to 0 else مطلب 0 کے برابر ہے تو that means کوئی رو ایسا نہیں ملت رہا ہے تب ہی جا کے return true کرنا ہے وارنہ return false کرنا ہے میں لکھوں گا $subcat .set $subcat.set 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 $subcat already $subcat.set 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 تو ابھی تک کیا ہو رہا ہے ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی رو ایسا مل رہا ہے تو to else part پہ جائے گا تو not equal to zero اگر اب sorry اگر کوئی رو ایسا نہیں مل رہا ہے تو return true پہ جائے گا تب ہی جا کے مطلب یہ اگر exist نہیں ہو رہا ہے تب ہی جا کے تو return true چاہیے ہمیں کی مطلب return true کا مطلب یہاں پہ ہے کہ exist نہیں ہو رہا ہے تو جب exist نہیں ہو رہا ہے تب ہی جا کے ہم اس کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر exist ہو رہا ہے تو not equal to zero مطلب exist ہو رہا ہے not equal to zero zero کے برابر نہیں ہے that means وہاں پہ کوئی رو ایسا ہے جس کا یہ condition جو ہے satisfy ہوتا ہے تب ہمیں return false کرنا ہے اور ہمیں ایک میسیج دینی ہے کہ self category already exists ہمیں اس کو add نہیں کرنا ہے کیونکہ exist already ہو رہی ہے اس category کا یہ name یا یہ slug already exist ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو that was it تو اب آگے بڑھیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب تو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ not exist پہ یہاں پہ کنڈ یہاں پہ جاتے ہیں add circuit degree کے اندر ہم اس function کو اب check کرتے ہیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ if if dollar this dot not ex exist dollar sub cat dollar sub cat اب میں یہ condition چکھ کر رہا ہوں اگر یہ true return کر رہی ہے تو کیا کرو دیکھیں تو جب یہ یہاں پہ آئے گا تب ہی جا کے یہاں پہ آ جائے گا وارنہ یہ یہی پہ message set کرے گا category already exists اگر میں اس کو save کروں گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں save category پہ آنا ہے جب exist نہیں ہو رہی ہے تب ہی جا کے ہم save کر سکتے ہے ٹھیک تو میں save category کا code جو تو save category کے لئے میں لکھوں گا $sql is equal to نہ یہاں پہ لکھوں گا insert into insert into sub categories values سب سے پہلا value جو ہوگا وہ null ہوگا comma dollar sub get dot get name comma dollar dollar sub get dot get slug ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے name کی braces نہیں ڈالی اور ڈالی سور ہی یہ ہمیں ڈالی 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 ڈالت ٹھیک ہے اب یہ ہمیں ڈال دیا getCategoryID subget . getCategoryID . 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 اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اپ ڈیٹ بھی جاؤں تو یہاں پہ تو سیو ہو رہا ہے نا تو میں اس کو میسیج دے رہا ہوں سکسس تو یہ ریٹورن کرے گا سکسس اور یہاں پہ میں لکھوں گا ریٹورن ڈرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اور ایک میسیج ڈالوں گا سکسس کے بدلے یہاں پہ سامتھنگ ونڈ رونگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اس کو call کرنا ہے اس function کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا دیکھیں اس function کو مجھے call کرنا ہے تب جا کے یہ چک ہوگا میں کیا کروں گا میں اوپر جاؤں گا ٹھیک ہے یہ function مجھے کب call کرنی ہے جب میرا یہاں پہ id جو یہ والا فیلڈ ہے یہ blank ہوگا کیونکہ میں ابھی نیا کچھ add کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو نیا add کرنے کے لئے یہ blank ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں manage categories کی بات کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ update کرتا ہوں تو یہاں پہ تو clothes آگئے نا that means یہاں پہ id جو ہے جو میں نے یہاں پہ hidden field رکھا ہے اس time یہاں پہ clothes کی id ہے یہ blank نہیں ہے تو update کرنے کے time یہ blank نہیں ہوتا ہے لیکن اگر میں add کروں گا نیا تو اس time یہاں پہ id جو ہے وہ blank ہے that means id field جو ہے جو میں نے hidden رکھا ہے جو میں نے یہاں پہ hidden رکھا ہوا ہے id field وہ null ہے اس time ٹھیک ہے تو وہی چیز یہاں پہ مجھے کرنی ہے مجھے پہلے دیکھنا ہے null پہ کیا ہوگا میں لکھوں گا یہاں پہ if dollar this sorry this نہیں if dollar subcat مجھے subcat id ہے نا save اسی میں subcat میں ہی میری جو id ہے اسی کو میں چک کروں if dollar subcat dot get id not equal to یا میں لکھوں is equal to is equal to null اگر وہ null ہے تو کیا کرنا ہے else else پہ اگر ہے تو مجھے update کرنا ہے یہاں پہ مجھے update کرنا ہے میں لکھوں گا یہاں پہ dollar this dot میں اس والی function کو call کروں گا جو میں نے نیچے بنائی ہے update subcategory تو میں اس کو call کروں گا اوپر copy paste update subcategory ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے کونسی function call کرنی ہے save subcategory یہ والی function یہاں پہ مجھے یہ والی function کو call کرنا ہے dollar this dot save subcategory ٹھیک ہے اگر یہ null ہے that means id والا field نہیں ہے set ہی نہیں ہے وہ کب set ہوتا ہے جب ہم edit کرتے ہیں جب ہم اس پہ click کریں گے تو id والا field جو ہے یہاں پہ جو ہم نے hidden رکھا ہے وہ set ہو جائے گا اگر ہم اس کو edit نہیں کرتے ہیں اگر ہم اس کو directly یہاں پہ کوئی نیا value دیتے ہیں تو id والا field جو ہے blank ہے یعنی کہ null ہے یہاں پہ null ہے وہ id والا field جو ہاں پہ hidden ہے وہ null ہے تو that means میں اس والی field کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا field اگر آپ اس time دیکھیں گے تو یہ والا field null ہے تو اسی condition پہ ہم ابھی ہے یہ والا field null ہے تو جا کے save کرو جو بھی یہاں پہ category add کرو گے وہ save کرو آپ کیونکہ یہ null ہے اب یہ edit کرنے کے time یہاں پہ idea آ جاتی ہے اس کی تو یہ null نہیں ہوتا ہے اس time اگر میں یہاں پہ manage categories پہ دوبارہ جاؤں تو میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پہ inspect element پہ جاتا ہوں اور جو میں نے یہاں پہ id field جو رکھا ہوا ہے یہ hidden میں اس کو hidden نہیں رکھوں گا میں اس کو لکھوں گا input type is equal to text دیکھئے اب اس time text آ گیا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں اس پہ ہے تو یہاں پہ اس کی idea آ گئی that means یہ null نہیں ہے ٹھیک ہے یہ null نہیں ہے ابھی لیکن جب یہ null نہیں ہے تو ہمیں update کرنا ہے بہتا ہے لیکن جب ہم اس کو refresh کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ null ہے ہے میں دوبارہ اس پہ click کروں گا inspect element کر کے تو یہاں پہ hidden کے بندے مجھے لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں text لکھا لیکن یہ تو ابھی بھی null ہے ہے نا اگر میں اس میں نہیں کوئی category add کروں گا suppose میں یہاں پہ ایک category add کروں گا footwear 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 boys تو یہ null نہیں ہے میں نے اس کو save کیا یہ null تھا اس ٹائم تو null means that means یہ save کرتا ہے اس ٹائم وارنہ یہ update کرتا ہے تو یہ null اگر ہے یہ null تھا ابھی تو اس نے save category پہ کام کرنا ہے تو میں اس کو بھی اب save کر لیتا ہوں اسی طرح save all اب میں اس کو run کرتا ہوں اب یہ تو تھا categories اب ہم subcategories پہ بھی دیکھیں گے کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے میں نے footwear add کیا suppose یہاں پہ اور میں یہاں پہ اس میں کروں گا add boys ٹھیک ہے boys footwear ٹھیک ہے یہاں پہ میں boys بھی بکھائی تو اس ٹائم یہ null تھا اور یہ category save ہو گئی اگر میں اب دوبارہ اسی footwear پہ boys لکھوں گا دوبارہ ٹھیک ہے تو یہ already existence show کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کو اس کو ہم نے ابھی save کیا ہو ہے لیکن اگر میں یہاں پہ footwear پہ girls لکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ save ہو گیا دیکھیں اب کیا ہے اگر میں یہاں پہ suppose clothes پہ میں نے boys کو save کیا ہوا ہے already ٹھیک ہے category existence ٹھیک ہے اگر میں اب clothes پہ girls کو save کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا not existence میں میں یہ لکھا تھا یہ condition لکھی تھی and category id is equal to and category id is equal to this اگر میں اس چیز کو cut ہوں گا یہاں پہ cut کروں گا تو کیا show ہو جائے گا کیونکہ میں ابھی خالی دیکھ رہا ہوں boys یا girls یا یہ match ہو رہا ہے میں اس کو category کے ساتھ match نہیں کرا رہا ہوں ابھی تو دیکھیں کیا ہوگا میں نے اس کو save کیا تو میں اس کو یہاں پہ suppose clothes میں نے بھی boys دیا تو یہ category already exist میں اگر girls دوں گا clothes یہاں پہ دے دوں گا suppose clothes girls یہ اس کو بھی دکھا رہا ہے category already exist ورنہ یہ girls دیا تھا میں نے یہاں پہ ٹھیک ہے کیوں suppose اب چھوڑے میں جاتا ہوں میں یہاں پہ electronics پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ بھی لکھتا ہوں girls ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دکھا رہا ہے category already exist کیونکہ electronics پہ تو میں نے ابھی کیا ہی نہیں تھا کچھ اس پہ تو میں نے boys یا girls add ہی نہیں کیا تھا تو یہ کیوں دکھا رہا ہے اس لئے دکھا رہا ہے کیونکہ یہ خالی boys یا girls چک کر لیتا ہے اور کچھ بھی چک نہیں کر لیتا ہے اس لئے میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں کہ boys یا girls تو ٹھیک ہے لیکن category دیکھو نا اس کی boys کس category کا ہے اگر وہ دوبارہ آتا ہے تب آپ اور وہ دوسری تھی اب یہ دوسری category ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ دیکھ لیا اور اب ہمارا جو ہے save ہو رہا ہے database میں سارا کچھ تو میں اب اگر database کو کھول ہوں گا یہاں پہ ہماری database میں save ہو گئے details تو براوز کریں گے یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ boys boys footwear girls تو یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ادھر ادھر کر دیا ہے اس کو میں پہلے delete ہی کرتا ہوں سارے table کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں truncate اب ہم نے properly ان کو save نہیں کیا ہوا ہے اب میں اس table کو بھی delete کرتا ہوں categories یہ ایسے delete نہیں ہوگا کیونکہ اس میں foreign کی ہے تو فیلال میں اس کو ایسے ہی جو ہے وہ categories پہ جاتا ہوں ایسے ہی تو یہاں پہ میں اس کو ایسے ہی manually delete کر لیتا ہوں سب delete کر لیتا ہوں میں یہاں سے ٹھیک ہے میں نے سب delete کیا یہاں سے تو اب میں ایسے add کرتا ہوں categories پہ تو یہاں پہ ابھی no categories yet سب سے پہلے میں closes یہاں پہ میں select بھی دے دوں گا اس میں خالی closes add category closes add ہو گیا اب دے دوں گا میں یہاں پہ accessories add category accessories add ہو بھی اب میں یہاں پہ دیتا ہوں footwear یا یہاں پہ دیتا ہوں stationery add category ہو بھی فیلال ہم اتنا ہی لیں گے اب یہاں پہ تینوں آگئے closed accessories اور stationery اب مجھے یہاں پہ ضروری mention کرنا ہے کہ closes کا جو boys closes میں ایک سب category ہے boys dash closes tão boys close یا ہم یہاں پہ خالی boys لکھیں گے اور slug میں closes لکھیں گے slug میں میں اس کو read only نہیں binnen slug میں میں اس کو edit table بنااؤں گا تو وہ ہم کہاں پہ بنا底 ہے یہ ہم نے read-only لکھا ہے یہاں تو اس کو میں read-only جو ہے وہ نہیں رہنگا دو منٹ کیلئے میں اس کو save کروں گا اس کو refresh کر لیتے ہیں clothes boys boys clothing ٹھیک ہے تو give ہو گیا پہلے یہ accept نہیں کر لیتا تھا لیکن اب یہ accept کرے گا کیونکہ boys تو ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑی نہ clothes کا ہے یہ تو accessories کا ہے آپ اس کو accept کریں گے کرنا پڑے گا کیا اس نے accept اسی طرح accessories میں girls girls dash a c c e s o r i e s accessories save ہو گیا اب اب ھم ڈیٹا بیس میں چک کریں گے اس کو ڈیٹا بیس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈی کون پروڈیکٹ میں ہمارا ہے یہاں پہ بھی بائیز ہے یہاں پہ بھی بائیز ہے یہاں پہ بھی بائیز ہے اب یہ ڈیفرنشیٹ کیسے ہو رہا ہے اب یہ ڈیفرنشیٹ سلک بھی تو بائیز کھالی بائیز بھی ہو سکتا تھا یہ اس سے ڈیفرنشیٹ نہیں ہو رہا ہے سلک سے یہاں پہ بھی بائیز ہے یہاں پہ بھی بائیز ہے تو یہ ڈیفرنشیٹ ہو رہا ہے اس سے یہاں پہ سکس ہے یہاں پہ سیون ہے سکس کا مطلب ہے کو پہلو05 اور سیون کا مطلب ہے اکس 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 سریز سے کہر سکس کا مطلب ہے کلوز اگر میں سکس پہ ہے کوئرسل رہیں گا تو یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے یہاں پہ کلوچز ٹھیک ہے اگر میں اب 7 پہ رکھوں گا 7 پہ کرسو رکھوں گا تو یہ مجھے دکھا رہا ہے accessories ٹھیک ہے that means یہ والا boys جو ہے یہ accessories والا boys ہے یہ والا boys جو ہے یہ closest والا boys ہے اسی سے ہی differentiate ہو رہا ہے یہ اسی لیے میں بول رہا تھا کہ category id جو ہے اس کو differentiate کر رہی ہے ورنہ یہ boys girls ایک بار boys آ گیا تھا یہ دکھا رہا تھا boys already exist ٹھیک ہے یا girls already exist یا slug میں سے match ہوتا تو یہ دکھا رہا already exist لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی چاک کرنا ہے category id بی تو جب category id بی اور یہ بھی دونوں چیزیں repeat ہو جائے گی تب دکھانا چاہے already exist لیکن یہاں پہ تو boys repeat ہو رہا ہے لیکن differentiate اس سے ہو رہا ہے تو یہ not exist نہیں دکھا رہا ہے تو خلال کے لیے آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ٹوٹیوٹیورل میں آج کے لیے اتنا ہی تھینکیو